موسیقی بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہو کشمیر میں سیری نگر پریس کالونی میں سراپا احتجاج یہ ان کشمیریوں کے اہل خانہ ہیں جنہیں دہلی پولیس نے گزشتہ دنوں جرم بے گناہی کی پاداش میں گرفتار کر لیا مقبوضہ کشمیر کے زلہ بڑھگام سے تعلق رکھنے والے تین کشمیری چند روز قبل کچھ تجارتی سامان خریدنے بھارتی در الحکومت دہلی گئے جہاں مسلم دشمنی کے لیے بدنا دہلی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا ابتدائی طور پر دہلی پولیس نے دعویٰ کیا کہ گرفتار کشمیریوں سے منشیات برامت کی گئیں تاہم اگلے دن ان بے گناہ کشمیریوں کو عسکریت پسند قرار دے دیا گیا اور یہ گمراہ کن دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے پولیس پر فائرنگ کر دی دہلی پولیس کے ہاتھوں گرفتار کیے گئے کشمیریوں کے غمزدہ اہل خانہ نے بھارتی الزامات کو گمراہ کن قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے گرفتار کیے گئے ان افراد میں ایک پینسٹھ سالہ مومر کشمیری محمد ایوب خان بھی شامل ہے محمد ایوب کے بیٹے کا کہنا ہے کہ ان کے بزرگ والد خرات کا کام کرتے ہیں اور وہ ضرورت کی کچھ چیزیں لینے اپنے چند رشتہ داروں کے ہمراہ دہلی گئے لیکن دہلی پولیس نے انہیں عسکریت پسند بنا کر جیل بھیج دیا وہ دلی گیا اس لیے تاکہ وہ ایک بینسہ چرہا تھا اس کے لیے اس کو کچھ موٹور کھریدنا ہے اور چھوٹا سا گھر بھی بنایا تھا اس کے لیے کچھ الیکٹرانک سامان لانا تھا دس بجے تک ہم اپ ٹو ڈیٹ تھے فون پر گیرہ بجے ہم نے پھر فون کیا سچاف آیا کل صبح سرکھی آئی پھر بارہ بجے وہ سوشل میڈیا پر پریس نوٹس آئی پہلی یہ سٹیٹیٹمنٹ آیا وہاں پہ انکانکر ہوا وہ کشمیر جو سندر کشمیر کا ڈیسٹک بڑھ گام کی تین افراد شہید ہوئے ہمیں اپنے حالت نہیں رہا ہمیں اپنی مطلب مزمت یہ میری بینے میری باہ بلکل خاصت حالت ہوئی پھر ایک ہی گنٹے میں چھے سٹیٹیٹمنٹ آئی پہلے بولا پیسٹر ریکاورنگ کی فیل بورا نارکوٹا کی معاملے میں وہ بلکل ہمارا باپ انوست ہے بزرگ کشمیری کی بیٹی اور بھائی کا کہنا ہے کہ بھارتی پولیس ایک مضمون منصوبے کے تحت کشمیریوں کو نشانہ بنا رہی ہے کشمیریوں کو فسانی کی ایک چال ہے یہ ہندوستان کی ایک چال ہے پلی ایڈمسٹریشن کی چال ہے یہاں کے کشمیریوں کو حراسہ کرنا کیونکہ کشمیریوں کہیں پر بات کھول کر بات نہیں کرسکے کوئی تعلیم حاصل کرنے کے لئے جاتا ہے کوئی کاروبار کرنے کے لئے جاتا ہے کیا ہمیں اگر یہ ہندوستان کہہ رہا ہے کہ کشمیری ہندوستان کا اٹوٹ آنگ ہے مزدور یہاں پر مزدوری کرسکتے ہیں ہم ان کو گھروں میں حفاظت سے رکھتے ہیں کیا ہم نہیں جا سکتے ہیں ادھر کام کرنے کے لئے ہم چاہتے ہیں ان کو ریلیز کیا جائے وہ بے گناہ ہے ان کو بے گناہی کے لئے پکڑا گیا ہے انہوں نے کوئی فائر وار نہیں کیا ہے وہ سکسٹی فائیئر اولڈ ہے وہ کیسے رفل ہوا سکتا ہے کہ جو بکشمیری باہر جاتا ہے اس کا داشتگرد قرار دیا جاتا ہے دہنی پولیس کے ہاتھوں گرفتار ایک کشمیری شبیر احمد کی معصوم بیٹی بھی اپنے والد کی راہ دیکھ رہی ہے اس کا کہنا ہے کہ اس کا والد بے قصور ہے پاپا جمع گیا جس نے بولا میں اج میں جاؤں گا جس نے بولا میں چکل کروں گا وہ گیا تھا جس نے بولا میں ٹھیک ہوں اور جس نے فون کیا تھا وہ پولیس نے یہ پاکڑ دیا جس نے منٹر بولا یہ منٹر ہے میں نے بولا جس کو پاپا کو اب یہ نہیں ہے اس کو چھوڑو پاپا کو وہ بولتے نہیں ہے اس موقع پر متاثرہ خاندانوں نے دہلی پولیس کے ہاتھوں گرفتار اپنے عزیزوں آقارب کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہندوستان پولیس نے ایک آیا کیا ہے یہ جھوٹ پہ جھوٹ انظام لگایا جائے اپنے ستارز کو بڑھانے کے لئے اپنے ستارز بڑھانے ہیں تو وہاں پر گریب کسانوں کی مان کو پورا کیجئے موڈی جی گریب کسانوں کی مان کو پورا کیجئے آپ بڑے بڑے دعوے تو کر رہے ہیں ابھی آپ کیا چاہتے ہیں ابھی ابھی اپنے ہم اس کے انصاف کے چاہیں ان تینوں پچھوں کو صحیح سلامت لوہاکین کے حوالے کیا جائے دہلی پولیس کے ہاتھوں تین کشمیریوں کی گرفتاری اپنی نویت کا پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ بھارت کشمیریوں کے لئے موت کا کمہ بن چکا ہے کشمیریوں کو نا صرف کشمیر میں آزادی کے مطالبے کی سسا دی جا رہی ہے بلکہ بھارت میں بھی انہیں مسلمان ہونے کی بنیاد پر نشانہ بنایا جاتا ہے بھارت کی ان مضموم حرکتوں سے کشمیری عوام کا یہ یقین دن بدن پختہ ہو رہا ہے کہ بھارت میں ان کی جان و مال اور عزت و عبرو غیر محفوظ ہے موسیقی